لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہی وعظمہ فی ارکانہ وقہ راجمی الخلق بقدوتہی وبرحانہ والسلات والسلام علی اشغف الانبیائی والمرسلین حبیب الہی العالمین مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبیل قاسم محمد اللہ حسن وعلا اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا آدائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم ومخربی شریعتہم عجمئین من العانی لا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فصوفا یات اللہ بقوم یحبهم ویحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاحدون فی سبیل اللہ ولا یخافونا لومت اللائم ذالک فضل اللہ یو تیہ من یشاہ واللہ وعصع علیم سلوات پڑھے محمد وعالم حمد پروردگار عالم کا لاک لاک شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کا شرف انعیت فرمایا یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے بے صدقہ امام حسین کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے جہاں پر عرش والے بیٹھا کرتے ہیں یعنی ذکر حسین نے عزاداری مظلوم کربلا نے ہمیں اور آپ کو جو کی فرش نشین ہیں عرش والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع انعیت کیا لہٰذا پورا ماحول معنویت میں ڈوبا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کا حضور ہوتا ہے وقت کا امام موجود ہوتا ہے صدقہ تاہوہ موجود ہوتی ہیں ان پاک ہستیوں کے حضور میں زندگی کا جو لمحہ گزر جائے وہ بڑا قیمتی ہے وہ بڑا اہم ہے زندگی کا یہ وقت پھر واپس نہیں آتا بہت سے رزق ہیں میں نے کل عرض کیا تھا جو ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے یعنی جب ہم فرش مجلس سے جہاں کوئی جہاں پر بیٹھا ہو جب وہ فرش مجلس سے اٹھے تو ایک تبدیلی ایک بدلاؤ ایک چینجنگ اس کے وجود میں آنا چاہیے چونکہ یہ مجلسیں انسان کو بدل دیتی ہیں ان مجلسوں کا ایک جملہ اگر خلوص دل سے نکلے اور انسان کے دل پر جا کر لگے تو شاید زندگی کی تمام مدتوں سے زیادہ بھاری پڑ جائے لہذا کوشش یہ کریے کہ ان مجلسوں سے جب اٹھئے کہاں سے اٹھ رہے ہو بارگاہے اہلِ بیس سے اٹھ کر جا رہے ہو یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہم یہاں سے فقط اپنی دنیاوی حاجتوں کو لے کر نہ اٹھیں یہاں سے اٹھیں تو اپنی اخروی حاجتوں کو لے کر بھی اٹھیں یہاں سے اٹھیں آنے سے پہلے نصرت امام کا جو جذبہ ہمارے وجود میں تھا ان مجلسوں سے اٹھ کر جب اپنے گھر جائیں تو یہ جذبہ اور بڑھ جائے تو پھر یہ مجلس بڑے کام کی آنے والی ہے میں دوستو عزیزو آپ کے حضور میں ان دنوں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا اب تک کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں وہ یہ کہ اثر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بہت اہم موضوع ہے بار بار میں نے اس بات کو دھورایا کہ یہ ایک اشرہ مجالس کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ میری پوری زندگی کا ٹاپک ہے کہ ہمیشہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اثر غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں میں جو منتظر کہلاتا ہوں اپنے امام کا میں جو انتظار جیسی افضل عبادت آپ روایات میں آ کر دیکھئے افضل العبادہ انتظار الفرج ہے یعنی سب سے افضل عبادت انتظار مولا ہے میں جو اس عبادت میں مشغول ہوں اس عبادت میں مشغول ہونے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں عبادت میں تو کوئی کام آپ کرتے ہو نا تو جب انتظار عبادت ہے تو یہاں پر ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہی جو کرتے ہیں وہی ہماری ذمہ داریاں ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دو چیز انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے ایک یہ کہ انسان پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور پھر اس کے بعد ان ذمہ داریوں پر عمل کرے یعنی پہلا قدم جو مجھے اور آپ کو اٹھانا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے اس کے بعد جب ذمہ داریوں کو پہچان جاؤں تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دوں مجلس حسین میں بیٹھے ہو جہاں کئی بھی بیٹھے ہو اپنے گھر میں ہو امام بارگاہوں میں ہو مسجدوں میں ہو راستے میں ہو جہاں سے بھی اس مجلس حسین کی آواز کو آپ سن رہے ہو آپ حسین کے حضور میں ہو لہذا آپ مولا حسین کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق انعید فرماؤں یعنی ہم سمجھ سکیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں انہی مجلسوں میں یہ دعائیں مانگیں دعائی افتتاح آپ سب ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں اس دعائی افتتاح کے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تعقید ہوئی ہے اور اس دعائی افتتاح کے پڑھنے کا بہت سواب ہے دعائی افتتاح میں ایک جملہ ہے عجیب جملہ ہے وہاں پر آپ خدا سے کیا مانتے ہو وہی جو ہمارا موضوع سخن ہے دعائی افتتاح میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان میں مہمان ہوتے ہیں مہمان اپنی میزبان سے کیا مانگ رہا ہے اللہم ماہ ارفتنا من الحق فحملنا ہو وما عجیب مرحلہ ہے اے میرے اللہ حق کی وظیفے کی ذمہ داری کی جتنی میری معلومات ہے اس کو عمل میں لانے کی توفیق کی نایت فرماؤں اللہم ما ارفتنا من الحق فحملنا ہو یعنی جتنا مجھے علم ہے جتنا میں حق کے بارے میں جانتا ہوں اسے ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد آپ کیا کہتو وما قصرنا انہو اور جتنا نہیں جانتا ہوں فبلغنا ہو تو مجھے بتا دے کہ وہ میرا وظیفہ کیا ہے پس دیکھو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں اگر ہم نے دعا مانگ لیا تو کافی ہے نہیں نہیں دینی امور میں اپنی آقبت کی دعا مانگو دعا افتتا میں معصوم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر دعا مانگنا ہے تو یہ مانگو ہے میرے اللہ حق کی جتنی معلومات مجھے ہے اس پر عمل کروں اور جتنی معلومات نہیں ہے اتنے کہ مجھے علم دے دے پس معلوم ہوا وظیفے کو پہچاننا ذمہ داری کو جاننا اور ذمہ داری کی ادائیگی کی دعا کرنا حضور معصوم میں ہمارے اور آپ کے لئے ضروری اور میں نے روایات بھی دیکھا ایک امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم دعائیں افتتاح میں دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے وہ تو ہمیں بتا دے اور جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق پس اگر ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا سے توفیق مانگنا ہے ذمہ داریوں کو میں اور آپ اپنی طاقت کی بنا پردہ نہیں کر سکتے مجھے خدا سے دعا کرنی ہوگی کہ میرے اللہ جو ذمہ داریاں جو وظیفہ ہے میرا اس پر تو عمل کرنی کی توفیق انعیت فرماؤ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں امام کو گفٹ دیا گیا گھوڑا کسی نے امام کو ہدیہ کیا توفے میں بھیجا اب توجہ فرمائے گا کیسے وظیفہ شناسی کی دعا ہمیں مانگنا ہے امام کو کسی نے تحفہ دیا گھوڑا گھوڑا آپ جانتے ہی کہ اس کی قسمی ہوتی بعض گھوڑے بڑے آرام سے سواری دیتے ہیں اور بعض جلدی سے آرام نہیں ہوتے اور سواری بڑی آسانی سے نہیں دیتے صاحب پریشان تھے اسی دوران ایک پندرہ یا سولہ سال کا بچہ دمے در آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس عوام کرنے اور کابو میں کرنے کی کوشش کروں لوگوں نے کہا بڑے بڑے لوگوں سے تو یہ کام ہونی پا رہا ہے تم آئے وہ جو ماہر لوگ ہیں وہ تو کرنی پا رہے اس نے کہا نہیں مولا سے میرے لئے اجازت تو طلب کرو مولا سے کہو تو مولا نے کہا اسے اجازت آئے ابھی بچہ آیا اور اس نے بڑی آسانی سے کچھ پڑھا اور گوڑے کو بہت آسانی سے کابو میں کر لیا امام رضا علیہ صلی علیہ سلام جانتے ہیں کس نے کیا پڑھا ہے لیکن امام آلی مقام فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے کہ مولا جب بھی کوئی مشکل گھڑی مجھ پر آتی ہے تو میں سو مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں ایک سلوات پڑھے محمد اور وہ میری مشکل بڑی آسان ہو جاتی ہے امام نے کہ اچھا جب تم نے یہ کام کیا تو کچھ انام چاہو موضوع کو نہ بھولیے گا ذمہ داریوں کے لیے دعا کرو امام نے کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کوئی ہم سے چیز چاہو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے جیسا مولانا ہو تو پتہ نہیں کیا امام سے مانگے کیونکہ امام جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دل چاہے مانگو ہم دینے کو تیار رہیں اب میرے مولا نہیں میرے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ نہیں کچھ تو مانگو کہ مولا اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکوں عجیب مرحل آئے دیکھیں کتنی اہم دعا ہے جو موضوع سخن ہے ہمارا لیکن معرفت کی اس بلندی پر ہے کہ جب حضور امام میں آتا ہے تو اگر اس سے کہا جاتا ہے دعا مانگو ہم سے کچھ مانگو تو کہتا ہے مولا مجھے بس اتنی دعا میرے حق میں کر دو کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکوں میرے دوستو عزیزو کم از کم اس بچے سے ایک درست ہم بھی لے سکتے ہیں جب مجلی سے امام حسین میں آئیں اور جب آنکھوں سے عشق روا ہو اور جب مجلی سے اٹھنے لگیں تو ایک مرتوہ کہیں حسین ابن علی ہمارے لئے آپ بھی دعا کر دو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچان ذمہ داریوں کو سمجھوں اور پھر ان ذمہ داریوں پر عمل کروں ساری مشکلات یہی سے شروع ہوتی ہیں انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا نہیں جانتا نہیں یا جان جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اگر آسان کریے نا تو مشکل دو جگہ ہے یا علم ہے یا ارادے میں ہے یعنی یا تو اسے اپنی ذمہ داریاں معلوم نہیں ہیں یا معلوم ہیں لیکن محکم ارادے بار لو قاہل ہوتے نا ان کو خوب پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے لیکن قوی ارادہ نہیں ہے صبح اٹھنے سے پہلے یعنی رات میں سونے سے پہلے انہیں خوب معلوم ہے کہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں لیکن پسا چلا ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو یہ آرام سے سو رہے تھے تو یہاں پر کون سی کمی ہو گئی ارادے کی کمی ہو گئی لیکن ایک انسان اسے معلوم ہی نہیں وہاں علم کی کمی ہے یعنی انسان جو ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا یا تو علم کی کمی ہوتی ہے یا ارادے کی کمی ہوتی ہے اب اس مرحلے کو سمجھئے گا جو کل مہین آرد کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ امام معصوم نے فرمایا ہے ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ ہم وہ چیز جان جائیں جس چیز کا ڈیمانڈ ہمارے خدا نے ہم سے کیا ہے میرے دوستو عزیزو بڑا اہم مرحل آئے بڑا اہم موضوع میں بار بار رہز کر رہا ہوں بڑا اہم موضوع ہے اور میں خود خدا سے توفیق چاہتا ہوں جو باتیں جو میرے دل میں ہیں اہل بیعت کے واسطے سے میں آپ تک پہنچا سکوں کہ اس عصر غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور اگر ان ذمہ داریوں کو میں نے عدا نہیں کیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں اس وقت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو عدا نہیں کیا مجھے انصاف سے بتائیے امت مسلمان نے کم نقصان نہیں دیکھا ہے لیکن یہ سارے نقصانات کہاں سے آئے جب لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو عدا نہیں کیا آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ ساری مشکلات جو آئیں کربلا جو وقوع پذیر ہوا چونکہ اگر وقت رہتے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہوتا تو کبھی ممبر رسول پر ایک ایسا شخص نہیں آتا جو آ کر خلیفہ رسول ہونے کا دعوی بھی کرے اور اس کے بعد کہے لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نظل کی حاشمی لوگوں نے ایک ڈھونگ رچا تھا نہ کوئی قرآن آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی آخر کیا ہو گیا اس تخت خلافت پہ ایسا شخص کیوں کر آ گیا جو آ کر قرآن کبھی انکار کرتا ہے جو آ کر وحی کبھی انکار کرتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں انکار قرآن یعنی تمام آسمانی کتابوں کا انکار انکار پیغمبر یعنی تمام انبیاء کا انکار اب ایسا شخص آیا کیسے اس رسول کے ممبر پر تو سوال یہی ہے کہ اس عصر کے لوگوں نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوتا اور غدیر مہجور نہ ہوئی ہوتی غدیر کے پیغام کو پیغمبر نے کیا ذمہ داریاں دیا تھا آپ انصار سے بتائیے پیغمبر نے فرمایا نہیں تھا حاضرین اسے غائبین تک پہنچائیں یعنی پیغمبر نے ایک ذمہ داری ایک وظیفہ امت کو دیا تھا کہ دیکھو کبھی غدیر سے غفلت نہ برت نہ جب امت نے اس ذمہ داری کو نہیں اسلام کے نام پر مظلوم کو ستایا جا رہا ہے دین اسلام کے نام پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے چونکہ اگر غدیر والا دین پہنچا ہوتا تو مظلوم کے لیے وہ دین دھارس ہوتا کبھی مظلوم کو قتل نہ کرتا وہ دین پہنچا ہی نہیں جس کی ذمہ داری پیغمبر اقرم نے ہمیں اور آپ کو اس دور کے لوگوں کو دیا تھا وہی ذمہ داری ایک ذات ہے جس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کون ہے وہ ذات آپ سب سمجھ گئے ہوں گے جو ذمہ داری دی گئی تھی زہرہ مرضیہ ایک سلوات پڑے محمد وآل یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ زہرہ مرضیہ نے جو قیام کیا تھا جو احتجاج کیا تھا وہ باغ فدق کیلئے احتجاج کیا تھا ہرگز کبھی یہ نہ کہیے گا کہ زہرہ مرضیہ نے باغ فدق کیلئے احتجاج اور قیام کیا تھا بالکل نہیں سیدہ مرضیہ کی دست قدرت میں کیا نہیں یہ سیدہ مرضیہ اس خاتون کا نام ہے جو اپنی دلہن کا جوڑا یعنی جی شب دلہن کو کوئی کپڑا پہنایا جاتا ہے کوئی کائنات میں جو اپنا وہ جوڑا ہدیعہ کر دے کوئی ملے گا ایسا آپ کو کائنات میں آپ نے سال تاریخ میں جہاں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کسی ذات نے فقیر و مسکین و یتیم کو کھانا کلایا ہو وہ ذات ہے زہرہ مرضیہ زہرہ نے جو قیام کیا ہے وہی وظیفہ وہی ذمہ داری جو ولایت اور امامت کی نسبت ذمہ داری تھی جو کہ زہرہ جانتی ہیں غدیر کو پہچانا ایک ذمہ داری ہے اور آپ اسے بھی یاد رکھئے گا جب آپ اپنی ذمہ داری وں زہرہ نے اپنے وظیفے کو جب ادا کیا ہے تو زہرہ کو اپنی جان دینی پڑی اپنے اولاد دینی پڑی توجہ فرمائیے گا عجیب درس ہے اگر اس دور کے لوگوں نے ذمہ داری تھی پیغمبر نے کہا غدیر کو عام کرو لوگوں نے عام نہیں کیا آج تک وہ یہ بہت معمولی بات اگر آپ کہ باغ فدق کے لئے قیام ہوا تھا تو جب فرمائے میں آپ دلیل دے سکتا ہوں کہ باغ فدق کے لئے قیام نہیں ہوا تھا چونکہ اگر میرا اور آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو تو جب میں بات کروں گا تو پوری بات اسی موضوع پہ کروں گا جس بات پر اختلاف ہو گا اگر آپ کہہ رہو یہ میرا ہے تو جب باتیں ہوں گی تو پوری بات اسی کو لے کر ہوں گی آپ بھی اسی پہ بات کروں گا خدبہ فدقیہ میں انصاف سے بتانا کتنی بات فدق کی ہوئی ہے اور کتنی بات ولایت علی کی ہوئی ہے زیادہ باتوں کا محور ولایت علی اور امامت علی ہے اس خدبے سے خوش شہدادی بتانا چاہ رہی ہے مسئلہ فدق کا نہیں ہے مسئلہ ولایت علی کا ہے کس ولایت سے اگر امت بھٹک گئی تو نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا میں زہرہ جانتی ہوں کہ اس دور میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ولایت علی سے روش ناس کر رہا ہوں یہ ذمہ داری اگر اور لوگوں نے بھی ادا کی ہوتی تو آج منظر بدلہ ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن زہرہ نہیں ایک ہوتا ہے کبھی آپ ذمہ میں ہوتے نہیں ذمہ داری ادا کریں ہمزہ سید الشہدہ کی قبر پہ جاتی گریہ فرماتی یہ احتجاج زہرہ ہے اور خود ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں جو نقل ہوا ہے محمود ابن لبید نام کا یہ کہتا ہے کہ میں نے شہزادی سلام اللہ کو دیکھا کہ آپ حمزہ شہزادی کو روتے ہو دیکھا میں نے کہ تھوڑا آرام ہو جائے تو میں شہزادی سے ایک سوال کروں کہ جب شہزادی کا گریہ ختم ہوا اب توجہ فرمائے وہ وظیفے کو مت بھولیے گا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ دیرے دیرے اس وظیفے کو اہمیت کو سمجھ کہ جب سوال یہ اب توجہ فرمائے کہ لوگوں نے ذمہ داریاں نہیں بھائی کبھی بھی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اس دنیا سے جانے سے پہلے آیا علی کی جانشینی کو صاف لفظوں میں بیان کیا تھا یا نہیں دیکھیں سوال بڑا بھولا سوال ہے نا بی بھی سوال یہ ہے کی پیغمبر نے اس دنیا میں اس دنیا سے جانے سے پہلے علی کی خلافت جانشینی کا واضح اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا اب ذمہ داری کس کو بہن آئے زہرہ مرضیہ کو فرماتی وَا عجبا اَن سَئیتُم يَوْمَ غدیر میں اپنے زبان میں ترجمہ کروں تحجب کی بات ہے تم غدیر بھول رہے غدیر سے زیادہ بھی کوئی واضح بیان ہو سکتا ہے تو جو فرمار رہے ہیں غدیر میں فقط اعلانی نہیں تھا بلکہ پیغمبر نے اس طرح مولا متقیان کو اٹھا یا تھا کہ خود چھپ گئے تھے اور مولا کو ظاہر کیا تھا صاف نہیں کہا پیغمبر نے اس سے بھی صاف لفظ چاہیے تمہیں تب اس نے سوال دوسرا کیا اب توجہ کر میں شہزادی کس طرح اپنے وظیفے کو عدا کر رہی اس نے سوال بدل کے کہا کہ اگر علی کی جانشینی کا واضح اعلان رسول نے کیا تھا تو پھر علی نے اپنے حق کے لئے قیام کیوں نہیں کیا جو فرمائے گا کاش بی بی کے ایک جملے میں امامت کا دفاع ہے اس نے سوال کیا کہ اگر علی کے حق میں اعلان ہوا تھا تو پھر علی نے قیام کیوں نہیں کیا اپنے حق کے لئے بی بی فرماتی ہیں یا ابا عمر لقد قال رسول اللہ مسل الامام مسل القاب از تعتی ولا تعتی قربان ہو جائیں ہم صدیق تاہرہ کے جملے پر سوال سمجھئے سوال کیا تھا اگر علی کی جانشینی کا واضح اعلان ہوا تھا تو علی نے رام کیوں نہیں کیا بی بی نے فرمایا قول رسول یاد نہیں ہے رسول نے فرمایا مسل الامام مسل القابہ امام کی مثال قابے جیسی ہے از توتی ولا تاتی قابے کے پاس خود آیا جاتا ہے قابہ نہیں جاتا ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد قابے کے پاس خود آیا جاتا ہے قابہ کسی کے پاس اب اس جملے کو اگر آپ دیکھئے ایک مستقل مجلس ہے بی بی نے نہایت مختصر جملے میں مسل الامام مسل القابہ از توتی ولا تاتی قابے کے پاس تم آؤ قابہ تمہارے پاس نہیں آئے گا یعنی شہزادی نے یہی ذمہ داری بتایا کہ دیکھو قابے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے پاس آ کر وہ اپنا تواف کرے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قابے کے پاس جاؤ اور تواف کرو یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم علی کے پاس آتے علی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علی تمہارے پاس آئے اور اسی ایک مثال کے اندر اگر آپ غور کرو نا بی بی سلام اللہ علیہ نے امامت کا عظیم درس دے دیا قابے سے مثال دے کر قابہ آج کے زمانے میں کیا ہے پرچم اسلام قابہ کیا ہے پرچم اسلام قابے کو دیکھ کر سمجھ میں آجاتا اسلام ہے بی بی کیا فرما رہی ہیں مسئل امام مسئل قابہ بی بی فرمانا چاہتی جس طرح قابہ علامت اسلام ہے پرچم اسلام ہے اسی طرح اسلام کے علم کا نام علی ہے تو جو فرمانے کتنا واضح طور پر بی بی نے فرما اور اور اسی مثال میں اگر آپ غور کر وں میں روایت میں دیکھا ایک روایت میں ملتا کہ قابے کی جانب نظر کرنا کیا عبادت ہے اگر کوئی قابے کی جانب دیکھے نا تو عبادت ہے علی کی مثال کس سے دی گئی قابے سے دی گئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی انظرو الہ وجہ علی عبادت ہے کی کتنی اہم مثال شہزادی سلام اللہ علی اور واقعی عجیب عبادت ہے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص پیغمبر کے حضور میں آتا ہے اور آنی کے بعد کہتے یا رسول اللہ ہمارا ایک ساتھی ہے اس زمانے میں دریائی سفر کر کے لوگ چین جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے تو وہ سفر بڑا سخت تھا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی اس نے آکر پیغمبر سے بتائی کہ یا رسول اللہ میرا ایک ساتھی ہے جو زیادہ پیسہ نہیں تھا تھوڑا سے سرمایہ تھا لیکن اس نے محنت اپنے رشتہ داروں سب کا خیال لگتا ہے کافی پیسہ اسے ملا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اس نے اپنے لحاظ سے پیغمبر کو بہت بڑی تجارت کی خبر دیا تھا پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک شخص اور بھی ہے جس کے پاس مال نہیں تھا اور ٹائم بھی اس نے اتنا نہیں لگایا بہت جلدی گھر بھی لوٹ آیا لیکن تمہارے ساتھی سے زیادہ نفع اسے ملا ہے پیغمبر نے اشارہ کیا دیکھو وہ آ رہا ہے لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ کون دیکھا پھٹا پرانا کپڑا پہنے کنسار چلا آ رہا ہے پہنچ اس کے پاس دوڑ کر تم نہیں کیا کیا تمہارے بارے میں پیغمبر اس طرح فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں گھر سے نکلا تھا رز کی تلاش میں روزی کی تلاش میں نکلا تھا گھر سے دیر ہو گئی مجھے لگا کہ اب اس ٹائم جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہر چیز کا ٹائم ہوتا نا اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری کا ٹائم ختم ہو گئے کہ اب اس ٹائم اگر جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی روایت کا جو جملہ ہے کہ میں نے خود اپنے آپ سے کہا چلو جب اخروی کو کر کے آؤں کہ میں گیا اور علی کے چہرے کی زیادت کر کے آیا اب اس نے یہ جملہ کہا تھا پیغمبر نے جو جملہ فرمایا ایو اللہ عبادت و ایو عبادت اے کاش خسم خدا کی یہ عبادت ہے اور کیسی عبادت ہے یہ پیغمبر کا جملہ ہے ایو اللہ عبادت و ایو عبادت اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری کائنات سونا ہو جائے اور اس سونے کو تم راہ خدا میں دے دیتے خیرات کر دیتے مسئلے کو سمجھئے گا پوری کائنات سونا ہو جائے اور سونا بھی فالتو خرچ آپ نے نہیں کیا راہ خدا میں دے شہزادی صلی اللہ علیہ نے اپنے وظیفے کو نبھایا امامت و ولایت کا جو دفاع تھا لیکن وہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے اس دور کے اور لوگوں نے جناب ابحضر تھے جناب سلمان تھے جناب مغداد تھے ان حضرات نے جناب ابحضر پہ اتنے ظلم ستم بھی جو ہوئے اسی وجہ سے ہوئے کہ اپنے وظیفے کو نبھا رہے تھے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے جو ذمہ داری پیغمبر دے کر گئے تھے لیکن وہیں پر کچھ لوگ تھے جو دن و رات پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے اب تاریخ جازر پڑھئی نا واقعا وظیفہ اور ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کا نقصان دو وقت میں ہوتا ہے ایک تو موجودہ لوگوں کو ہوتا ہے اور ایک آنے والے لوگوں کو ہوتا ہے اگر اس وقت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہوتا تو آنے والی قوموں کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا توجہ فرمارے یہ آنے والی قوموں کو بھی نقصان ہوا یا نہیں ہوا لوگ راہ راست سے بھٹک گئے لوگ منحریف ہو گئے لوگ خدا کی بندگی سے بھٹک گئے لوگ جھوٹ موٹ نماز پڑھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بے روح نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نماز کام آتی ہے جو ولایت علی کے ساتھ تو حج فرمارے لوگ منحریف ہوئے ہیں نینی بھائی ذمہ داریوں کو لوگ نے آپ تاریخ پڑھو میں ایک شخص کا بس بونوان مثال نام لے لوں کون ہے انس ابن مالک تاریخ ہیسٹری پڑھ یہ کبھی واقعہ انس ابن مالک معلوم پیغمبر کے ساتھ کب سے تھا جب اس کی عمر دس سال تھی یعنی بچہ تھا جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو انس کی والدہ پیغمبر کی خدمت میں انس ابن مالک کو لے کر آئیں دس سال کے بچے کو کہا یا رسول اللہ میرے پاس حدیعہ دینے کو تو کچھ نہیں ہے یہ میرا بچہ آپ کا خدمت گزار اور خادم بن جائے گا ماں کی عقیدت نہیں پیغمبر نے قبول فرمایا اب یہ کب سے پیغمبر کے ساتھ ہے دس سال کی عمر سے پیغمبر کے ساتھ ہے اس کی عمر کتنی ایج کتنی ہے دس سال ہے اب آپ انصاف سے بتاؤ دیکھو کتنی ماجرے کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کتنی ماجرے کو بہت سے ماجرے اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤ تو شاید وقت تمام ہو جائے بہت سے ماجرے کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور روایت میں اس نے نقل کیا بات جگہ پر لیکن بروقت اگر سو اسی روایات تو صحی بخاری اور صحی مسلم نے انس ابن مالک سے نقل کیا یہ شخص کوئی معمولی نہیں تھا دس سال کی عمر سے پیغمبر کے ساتھ بہر آتا لیکن جب غدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا اس نے حق نبایا آپ کو یاد ہے کوفے میں مجمع ہے مولا متقیان ہے مولا متقیان کے ظاہری خلافت کا دور ہے مولا فرماتے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قول پیغمبر روز غدیر من کنت مولا فہا ظالی مولا سنائے مطبعہ وہ کتنے لوگ ہو تاریخ کہتی بارہ لوگ کھڑے ہوئے کتنے لوگ بارہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں ہم نے پیغمبر سے من کنت مولا فہا ظالی مولا سنائے یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا توجہ فرمارے ہیں یہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے مولا متقیان نے فرمایا انس تم روز غدیر نہیں تھے دیکھیں وہی ذمہ داریوں کنہ نبھانے کا انجام انس تم روز غدیر نہیں تھے کہا یا علی عمر زیادہ ہو گئی بھول گیا تاریخ میں جا کر آپ عمر دیکھو کتنے سال تھی پچاس سال سے زیادہ نہیں تھی یا علی عمر زیادہ ہو گئی میں بھول گیا کیا واقعہ ہوا مولا متقیان نے فرمایا کہ اگر جھوڑ بول لئے ہو تو خدا تمہیں بیماری برس میں مبتلا کرے اور وہ چھپے نہ اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ امامی کے اندر چھپانا چاہتا تھا لیکن کبھی وہ بیماری چھپی نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب بس اتنا تھا کہ اگر ان خواس نے جو پیغمبر کے ساتھ ہر ہوتا نہیں نبھایا انہوں نے آنے والی قوموں کو اس کا گھاٹا اٹھانا پڑا وہی پر کچھ تھے جنہوں نے ذمہ داریوں کو نبھایا جناب ابوزر کو آپ دیکھ لیجئے جناب ابوزر نے ذمہ داری کو بن نحو احسن نبھایا جناب ابوزر نے جب ذمہ داری نبھایا نا تو معلوم ہے کو یاد کر مولا کائنات رو رہے کسی نے پوچھا یالی رو کیوں رہے ہو کابوزر کی یاد آ رہی عجیب ہے دیکھو کابوزر کی یاد آ رہی ہے کائیالی ابوزر کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہو کائیالی تین دن سے ابوزر کے بچے بھوکے وہ پیاسے تھے بھوکے اور پیاسے ہوں ابوزر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تین تھیلی اشرفی کی کتنی تھیلی تین تھیلی اشرفی کی رات کے سناٹے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے بھیجی گئی حاکم وقت کی جانب سے قبول فرما لیجئے سوال کیا کیا اتنا مال تمام مسلمانوں کو ملائے کہ نہیں آپ کے لیے خاص کرایا ہے کہ میرے لیے خاص کرایا ہے تو یہ مال مجھے نہیں چاہیے تین دن کی بھوک یاد رکھئے گا تین اشرفی کی تھیلیاں آئیں کہ آپ کے لیے مجھے نہیں چاہیے اور جب یہ لوگ جانے لگے نا تو جناب کیا ہے تم نے میری دو توہین کیا ایک تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ابوزر علی کو بیج دے گا تم نے یہ سوچا کیسے کہ ابوزر علی کو بیج دے گا اور دوم یہ کہ یہ تین اشرفی کیا اگر تم پوری کائنات میرے سامنے لا کر رکھ دو اور کہو علی کے سر کے ایک بال کو تمہیں دے دوں تو یہ بھی دے دوں گا ایک سلوار پڑھے محمد والوان یہ مرحلہ ہے میرے دوستو عزیزو بس ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبایا لیکن بہت سے لوگوں نے ذمہ داریاں نہیں نبائی اثر حضور معصوم میں اپنی ذمہ داریوں کو لوگوں کو ہم نبھا رہے یا نہیں نبھا رہے مولا نے جو شکوا کیا ہے آپ دیکھ لیجی آپ تاریخ پڑھئے نا تو آپ کو بلکل پتا چلے گا کہ دین اسلام نے جہاں پر بھی حضیمت اٹھائی ہے جہاں پر بھی مشکل آئی ہے لوگوں کو ذمہ داریاں نہ جنگ سفین کا نقشہ کیسے بدلا آپ دیکھ لیجی جنگ سفین کا نقشہ کیسے بدلا جیت علی کے لشکر کی ہو رہی ہے مال کامار جیسے بہادر سپاہی موجود ہے جنگ جیت رہے ہیں پھر یہ ایک نقشہ کیسے بدل گیا معلوم ہے کہ کچھ لوگ علی کے لشکر میں ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتے تو جو فرما رہے ہیں وہ کیا ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ جب امام حکم دے دیں تو حکم امام کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی خواہشوں کو نہیں چلایا جاتا پھر اپنی عقل نہیں لگائی جاتی کہ نہیں وہ تو تم علی سے زیادہ دین سمجھ سکو گے جس علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا یا امار ان وعیت علی سلق وادی ون ناس سلق وادی آخر دعی الناس وسلق ما علی عجیب جملہ پیغمبر نے فرمایا اے امار کبھی اگر ایسا دیکھنا کہ لوگ ایک طرف جا ہو یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں امار اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو دنیا چھوڑ دینا علی کو نہ چھوڑ دینا چونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے علی غلط نہیں ہو سکتا اس علی کو تم رائے اور مشورہ دوگے معلوم ہوا کہ یہاں پر ابھی تم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی تمہارا وظیفہ اور تمہاری ذمہ داری معصوم کے پیروں کے نقش قدم کو تیہ کرنا تھا بس اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی لیکن تم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا ہر دور کو آپ دیکھتے رہیے تاکہ دیرے دیرے میں اثر غیبت تک آ سکھوں مولا امام حسن کے دور کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں نہیں نبھائیں نہیں نبھائیں مولا نے شکوا کیا شکایت کیا لشکر معویہ کی شکایت نہیں ہے چونکہ اپنا لشکر اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا تو لشکر معویہ کی مجال نہیں ہے کہ آکر لشکر حسن کو شکست دے جائے یہ اپنوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو امام کو سلح قبول کرنی پڑی تو جو فرمائے اپنوں نے ذمہ داریاں نہیں نبھائی ان کو ذمہ داریاں نبھانا تھا یہ امام کو مشورہ دینے لگے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ امام کو فالو کرتے لگن انہوں نے اپنے آپ کو خود امام سمجھ لیا دور سرکار سید شہدہ میں آ جائیے کیا لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں 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 فرمایا میرے مولا نے کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ ترونہ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ ترونہ کا معنی یہ ہے کیا تمہارے وجود میں احساس ذمہ داری نہیں آتی یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بھل جائیں تو جو فرما رہے ہیں بے حس ہے مولا فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ عجیب ہے عجیب ہے واقعی آپ تاریخ پڑھو کچھ نے آکر مولا کو بھی منع کیا کہ آپ مت جاؤ یعنی خود تو اپنی ذمہ داریاں نبانی میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بڑے باپ کا بیٹا اس معنی میں تو فجر فرما اس نے آکر مولا سے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ مولا نے فرما دیکھتے نہیں کیسا وقت آگیا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے آپ کو مار دیا جائے گا مولا کو آکر مشورہ دے رہے ہیں نہ جائیے چلیے مدینہ واپس مولا نے فرما اف لحاظ القلام تف ہو تیری اس بات پر کیسی بات حسینیت کا پیغام ہے توجہ فرما رہے ہیں اف لحاظ القلام تف ہو تیری بات پر کیسا حسین کو سمجھا رہا ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں پھر معلوم ہے اب یہ پھر ایک ہوتا نا تھوڑا دکھاوا بھی ہوتا ہے کہ مولا میں نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے سینے کا بوسا پیغمبر لیا کرتے رہے تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا یعنی اپنی ذمہ داری میں نبھانے والا نہیں ہوں آپ توڑا اپنا پیرہن اوپر کر دیجئے میں آپ کے سینے کا بوسا لے لوں دیکھ رہے ہیں یہ دین ہے یہ دین ہے اس بوسے کا فائدہ ہے حسین کرتے ہیں اور خود اس نے روایت کیا کہ مولا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ظلیل ہوگا اب دیکھئے پیغمبر نے پیغمبر کی روایت خود نقل کر رہا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دے کہ وہ ظلیل ہوگا کہ امام نے کہ چلو گے کہ نہیں جاؤں گا تو نہیں آپ کے ساتھ آپ تاجب نہیں کرتے ایسے لوگوں پر جنہوں نے خود اپنی ذمہ داریوں کو جانتے بھی ہیں یہ بھی ہوا نا یعنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کو عدا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہا تو میں آپ کی خدمت محس کروں گا ذمہ داریوں کو عدا نہ کرنے کی ایک وجہ دنیا طلبی ہے جب مجھے لگنے لگے نا کہ اگر ذمہ داری عدا کروں گا تو میری دنیا چلی جائے گی ابھی بڑا لوگ سلام و دین جہاں جاتا ہے اپنی عزت محفوظ رہے دین ظلیل و رسوہ ہو تو ہوا کرے میں عزیز بن کر جیوں تو پھر یاد رکھنا وہ جو دین کو رسوہ ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں دین تو رسوہ نہیں ہوتا چونکہ دین کا زامین خدا ہے وہ خود رسوہ ہوتے ہیں اور کائنات نے دیکھا کہ وہی شخص جو حسین کے ساتھ نہیں گیا جس نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی اس ملعون نے حجات جیسے ظالم کے پیروں پہ بیعت کی ہے رات کے اس پہر آ کر کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں حجات کے کارندوں نے کہا جاؤ صبح ہمیں بیعت کر لینا کہ نہیں پیغمبر نے فرمایا ہے ایسے لوگوں دین بھی بڑا یاد آتا ہے بروقت جب ان کی دنیا پر آفت آتی ہے تو دین خوب یاد آتا ہے کہ پیغمبر نے فرما ہے مولا کائنات کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی تھی اب بڑے موقع پہ یاد آئی کیونکہ معلوم تھا کہ حجاج ان ظالموں میں سے ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی تو سر باقی نہیں رہے گا لہذا حدیث بہت وقت پہ یاد آتی ہے لیکن خدا کبھی دستور یہی ہے کیونکہ پیغمبر نے بھی حدیث غدیر میں دعا یہی کیا ہے اے میرے اللہ جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے اسے زلیل کرنا اب وہ دعا پیغمبر کا سر دیکھو حجاج کے پاس جب یہ پہنچا حجاج نے کا ہاتھ بڑھانے کا حوصلہ نہیں ہے لو میرے پیروں پہ آکر بیعت کرو اب کہنے دی جسے علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا نصیب نہیں ہوتی وہ حجاج جیسے ظالم کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے ایک سلوات پر محمد وعالم بس ہر دور کے لوگوں پر وظیفہ اپنے وظیفے کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے لیکن ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری مکہ سے میرا مولا نکلنے لگا کیا فرما ملوم مل مولا فرماتے جو خون جگر بہانے کا حوصلہ رکھتا ہے جو خدا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے فَلْيَرْحَلْمَانَ وہ ہم آدھے ساتھ آئے اور یہ کافلہ لے کر حسین چل دی مختصر تعداد ہے لیکن حوصلے میں کئی کمی نہیں تعداد مختصر ہے لیکن آپ دیکھیں کوئی رہے ساتھ نہ رہے کوئی پرواہ نہیں کہ ہم چلے اور جسے اس حوصلے کے ساتھ آنا ہے یعنی اعلان ذمہ داری کر مولا جا رہے ہیں ذمہ داری ہے نکلو لکائے خدا کے لئے لیکن آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے کتنے لوگ حسین کے ساتھ گئے وہی کچھ اصحاب تھے جو جانتے تھے کہ وقت کا امام اگر قیام کرے تو پھر اس وقت اپنے گھر میں بیٹھنا حرام ہے وہ جانتے تھے کہ اگر حسین اپنا گھر چھوڑ دیں تو پھر ہمیں اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے وہ کربلا کے شہداء وہ خوب جانتے تھے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہار باب اعظام محرم کے ایام ہیں ہم سب ازا خان میں جمع ہو پا رہے ہیں سخت ہے ہمارے لیے لیکن اس پر بھی شکر ہے کہ میرے اللہ تو نے ذکر حسین سے ہمارے دلوں کو آشنا تو رکھا دور سئی سئی محرم کا ذکر سن تو رہے ہیں ایسے اسباب فراہم تو ہیں ہم محروم تو نہیں ہوئے تاریخ ہے میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ آج کا جو دن گزرا ہے دو محرم کا دن ہے اللہ اکبر فاطمہ کا پورا گھر کربلا آ چکا ہے قیامت کا مرحلہ ہے میرے دوست و عزیز روایات میں ملتا ہے کہ دو محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے لیکن کس انداز میں کربلا میں وارد ہو رہے جانتے ہو چلٹے چلٹے گھوڑا ایک مقام پر رک گیا اللہ اکبر یہ کونسی جگہ ہے کہ حسین کا گھوڑا قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے قدم آگے نہیں بڑھتے مولا نے سواری بدلی لیکن وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا پھر سواری بدلی حتی آرباب مقاتل کہتے سات سواریاں بدلی لیکن جب کوئی آگے نہ بڑھا مولا نے فرمائے اس زمین کا نام کیا ہے بتا تو دو کسی نے کہ مولا اس زمین کو شت الفہاد کہتے ہیں کسی نے کہ مولا اس زمین کو نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہ مولا اس زمین کو غازریا کہتے ہیں اور ایک شخص نے کہا مولا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں مولا اس زمین کو کرب بلا کہتے ہیں سواری سے اترے خواہ کے کرب بلا کو اٹھا مشام کے قریب لے گئے ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے اکبر کا خون بہے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کلم ہوں گے ہر باب ازا بڑا سخت مرحلہ تھا حسین نے کہا خیموں کو نصب کیا جائے ہر باب ازا تصور شرط ہے میں آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ذرا دو محرم کا منظر اپنے ذہن میں رکھئے گا جب خیم نصب ہو رہے ہے نا باز ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بنی حاشم کے درمیان یعنی بیچ میں خیم زینب نصب ہوا ہے یعنی پردے کا اتنا احتمام ہے بی بی جب محمل سے آئی ہے نا تو مولا حسین میں خود محمل سے اتارا ہے اللہ اللہ ابھی یہ دو محرم ہے اتنا احترام زینب کا ارے کچھ دنوں بعد گیارہ محرم کو جب اسی کربلا سے جانا ہوگا نام محرم ہو کا مجمع حجر مل اللہ نام محرم ہو کے مجمع سے زینب کو گزر نہ ہوگا ہر باب ازا حسین اترے ہیں خیام نصب ہو رہے ہیں ایک مرتوی زینب نے جیسے ہی خیمے کی جانب قدم بڑھایا ایک جملہ کہتی ہے بھئی بھئی یہ کون سی جگہ ہے کام آجائی کیا ہو بھئی بھئی آج پچھتے خیمہ سے ایک بی بی کے لینے کیا بھئی پچھتے خیمہ سے ایک بی بی کے لینے کیا آوازہ نہیں اے بھئی یہ بی بی اس طرح طلب گر رہی ہے جیسے اس کا بھرا گر اجڑ گیا بسر باب ازا ایک مردہ حسین کا زینب پہچانا نہیں یہ ماظا دے ماظا ہو مولا سائر جیسے حسین کے دنی محبت کرتے ہے کا زمین واپس دے دیا بس ایک یہ شرط ہے دیکھو جب میرا کوئی چاہنے والا میری ازا جیسے امام اپنے سائر کو بھو کا پیاسا نہیں دیکھ سکتا میں نہیں سمجھ پاتا ارے چھ ماہ کے بچے کو لے گا وہ امام کیسے نرخ یاد بگی وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَعْجِعُونَ رِذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل وعجل انعید فرماؤ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہم میں جو پریشانان ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ بَالِلَهَا تِجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ ہم میں جو مقروض ان کے کرز غیب صدا فرماؤ بَالِلَهَا تِجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤ بَالِلَهَا تِجھے تیرے حق کا واسطہ آلِ محمد کی حق کا واسطہ مابود ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح ہیں نایت فرما بارِ الٰہ تیجے تیرے حق کا واسطہ علم محمد کی حق کا واسطہ ہم میں جو حج و زہرات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زہرات سے مشرف فرما بارِ الٰہ تیجے تیرے حق کا واسطہ علم محمد کی حق کا واسطہ تمام شیعانِ حدرِ قرار کو اور ان کے صدقے میں تمامِ عالمِ انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینف صلی اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہا فانتا سمیل علیم ماتم احسن